اسلام علیکم میں ڈاکٹر شویب کمال کنسلٹنٹ فیزیشن آپ سے مخاطب ہوں ایوری سنگل پرسن جو سموکنگ کرتے ہیں وہ یہ ضرور جانتے ہیں کہ سیگریٹ پینا ان کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے اور ہر تین میں سے دو سموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں پر وہ ایسا نہیں کر پا رہے کیونکہ سیگریٹ کے اندر نیکوٹین ہوتی ہے جو پینے والے کے اندر سکرانگلی کریونگ پیدا کرتی ہے جس پہ وہ پینے پہ مجبور کر دیتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ میں کل سیگریٹ چھوڑ دوں گا لیکن وہ کل کبھی نہیں آتی اب آپ بتائیں کہ آپ سچ میں سیگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوڑنے کے لیے تیار ہیں تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا اور وہ یہ ہے کہ اس ویڈیو کو سکرانگلی فالو کریں اور میں یہاں آپ لوگوں کی ہیلپ کے لیے ہوں نائن سٹیپس بتاؤں گا جن کو آپ فالو کر کے سموکنگ کو چھوڑ سکتے ہیں نمبر ون وہ چھوڑنا چاہتے ہیں اپنی سیاد کے لیے یا پیسہ بچانے کے لیے یا اپنی فیملی بچوں کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں تو یہ کلیر کٹ گول ہونا چاہیے سیکنڈ کوئنٹ سیٹ اکوئٹ ڈیڈ تو وہ بھی آپ پہلے سے فکس کر لیں کلینڈر پہ کہ میں چھے طریقوں سات طریقوں سموکنگ چھوڑ دوں گا تو وہ اسی پہ آپ نے پھر اس کو فالو کرنا ہے تھرڈ پہ ہے پریپیر یور سیلف فار دی کوئٹ ڈیڈ اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے کہ آپ نے اس سے پہلے اپنی ساری سیگریٹ جو ہے وہ ویسٹ کر دینی ہے اور آپ نے لیٹر گھما دینا ہے اور ایش ٹریز جوتی ہے وہ بھی گیپ کر دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نکوٹینز کے گمز اور پیچز وہ پہلے سے لے کے رکھ لینا ہے تاکہ کوئی ایشوز ہوتا ہے جیسے دل گھبراتا ہے بیچینی ہوتی ہے ایریٹیبلیٹی ہوتی ہے کریویں ہوتی ہے تو وہ آپ لے سکیں نمبر فور سٹیپ ایز گیٹ سپورٹ سپورٹ آپ اپنی پہلے تو یہ ایک اناؤنس کر دیں اپنی فیملی میں فرینڈز میں کہ یہ میں سموکنگ چھوڑ رہا ہوں اگر مجھے کچھ ایشو ہوئے تو آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے نمبر فائیف سٹی ایکٹیپ ہوتا چاہیے ہے کہ کچھ شروع کے گھنٹوں میں میٹوں میں اور ڈیز میں ٹینشن ہوتی ہے گھبرات ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے لیکن جو جو آپ نیکوٹین باڈی سے کلیر ہوتی جاتی ہے اس کے بعد آپ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو آپ نے ایکٹیپ رہنا ہے آپ نے آپ کو ویزی رکھنا ہے آپ نے موبائل فون یوز کر لینا ہے یا فیملی کے ساتھ فرینڈز کے ساتھ گپے لگانی ہے تاکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ سٹے اوے فرام دا ٹرگر اب جو ٹرگرز ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کھانا کھانے کے بعد میں پی لیتا ہوں گیس وغیرہ کے لیے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے لیے کسی خاص جگہ پہ جا کے دوستوں کے ساتھ پیتے ہیں کی طرح یا کچھ سٹریس میں اگزام کی سٹریس میں پیتے ہیں تو وہ اس کو ٹرگر کو ایڈنٹی فائی کریں اور اس کو ختم کریں پھر ہے مینج سٹریس کیونکہ مین بججہ جہی ہوتی ہے سموکنگ کی سٹریس تو اس کو آپ نے مینج کرنا ہے ویدہ ڈیپ بریدنگ ایکسرسائز اور یا پھر آپ نے یہ عبادات ہے یا یوگا ہے یہ ان چیزوں میں آپ کو مصروف رکھیں گے تو اس سے آپ کی سٹریس جو ہے وہ مینج ہو جائے گی پھر جو آٹھون سٹیپ ہے وہ سیلیبریٹ یوار ون آپ نے ایک دن بھی اگر سموکنگ چھوڑی تو اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور سب کو بتائیں کہ میں نے پورا دن کوئی سگریٹ نہیں پی اور اس کے بعد ہے آخری جو ہے سٹے کرپیئر پار دی ریلیپس کیونکہ جب آپ پندرہ دن سگریٹ نہیں پیتے اور اس کے بعد پوری کی پوری باڈی سے نیکوٹین کلیر ہو جاتی ہے اور آپ کے اوپر پوری کریونگ کا اثر نہیں جاتا اگر تین مہینے کے اندر پوری آپ سگریٹ نہیں پیتے تو ہنڈریٹ پرسینڈ چانسز ہیں اس کے بعد بھی آپ نہیں پیئے گے لیکن اگر اسی کمپنی میں جاتے ہیں وہی ٹرگر ہے تو پھر دوبارہ بھی آپ پی سکتے ہیں لیکن پھر دوبارہ بھی اس کو کوئٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے اللہ حافظ